مختار انساری جس مقدمے کی سنوائی کے لیے باندھا جیل سے لخنو پہنچے اس مقدمے کا ایک سرہ پاکستان سے جڑا ہوا ہے جس میں مختار انساری کے دونوں بیٹوں کے خلاف بھی ویبن دھاراؤں میں مقدمہ درج ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مختار انساری کے اسی مقدمے سے روبرو کرائیں گے کیا ہے پورا معاملہ مختار انساری آج جس مقدمے میں لخنو پہنچے وہ 27 اگس 2020 کو جیہ مو کے لیخ پال سرجن لال نے حجرت گنج کوتوالی میں درج کر آیا تھا مختار انساری اور ان کے دونوں بیٹوں پر آئی پی سی کی دھارہ 120 بی 420 466 468 471 اور سارجنک سمپتی نقصان نیوارن ادھینیم 3 میں کیس درج ہوا تھا کیا ہے معاملے کا پاکستان کنیکشن دراصل یہ معاملہ شطرو سمپتی پر قبضے کا ہے لخنو پولیس نے مختار اور اس کے بیٹوں پر یہ کاروائی ڈالی باغ میں سرکاری زمین پر گیر قانونی کاروائی کرانے کے مقدمے میں کی ہے جیہ مو کے لیخ پال سرجن لال نے یہ مقدمہ درج کر آیا تھا مختار دوارہ اس زمین پر بنے ٹاور کو الڈی اے نے گرا دیا تھا اور زمین کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اس معاملے میں لیخ پال نے مختار انساری اور اس کے دونوں بیٹوں عمر انساری اور ابباس انساری کے خلاف حجرت گنج کوتوالی میں جال ساجی ساجش رچ نے زمین پر گیر قانونی قبضہ کرنے کے آروپ میں کیس درج کر آیا تھا لیخ پال کا آروپ تھا کہ جس زمین پر مختار کے بیٹوں نے ٹاور بنوائے تھے وہ محمد وسیم کی تھی محمد وسیم سال انیس سو باون میں پاکستان چلے گئے تو ان کی سمپتی شترو سمپتی کے روپ میں درج ہو گئی اسی زمین کے فرجی دستاویج بنا کر مختار کے بیٹوں نے وہاں قبضہ کر کے دو ٹاور کھڑے کر دیے زمین پر ایک مسجد بھی بنائی گئی تھی حالانکہ مختار انساری کے بیٹے اور ویدھائک ابباس انساری نے ایک انہونی کی آشنکہ بھی جتائی تھی آج ان کا کہنا تھا کہ پور ویدھائک مختار انساری صاحب کو ابھی دیر رات باندہ جیل سے لخنوں لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے ساجش کے تحت میڈیکل کینسل کروا کر اور پھر آدھی رات کو باندہ جیل سے لخنوں لے جانے کی یہ کثت تیاری بڑی انہونی گھٹنا کی آشنکہ پیدا کر رہی ہے حالانکہ آج ہوئی جرہ کے بعد ماملے کی اگلی سنوائی اب 8 اپریل کو ہوگی اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرتکریا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آج تک